صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں روایت کرتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا یہاں سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے سفید اجلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بال اس کے بالکل سیاہ تھے اور اس کے اوپر سفر کی کچھ آثار نظر نہیں آ رہے تھے جیسے تکاوت ہوتی ہے سفر کی یہ صورت نہیں تھی اگر ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے وہ جو شخص آ کر بیٹھا اس نے اپنے دونوں گھٹنے جیسے عدب کے ساتھ آدمی ٹیکتا ہے دونوں گھٹنے حضور علیہ السلام کے سامنے ٹیک کر دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام سے سوال کیا پوچھا پھر تیسرا سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ مجھے خبر دیں اطلاع دیں کہ احسان کیا ہے اب تیم سوال کیے جب انہوں نے ایمان کا سوال کیا تھا اس کے دواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الْإِيمَانِ اَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشْرِهِ کہ ایمان یہ ہے کہ تُو اللہ پر ایمان لائے اور ملائکہ پر ایمان لائے اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لائے اور یومِ آخلت پر ایمان لائے اور خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان لائے جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس شخص نے جواب میں کہا قَالَ صَدَقْتَ آپ نے صحیح فرمایا یا رسول اللہ پھر اس نے دوسرا سوال کیا اَخْبِرْنِ جیسے میں نے پہلے بتا دیا نا اب میں ترتیب سے سوال تمہیں نہیں کٹھے بتا دیا نا ان میں الگ سوال کیا الگ جواب پہلا سوال تھا اَخْبِرْنِي عنِ الْایمان حضور علیہ السلام نے اس کا جواب فرما دی یہ بات مکمل ہو گئی پھر دوبارہ پوچھا اَخْبِرْنِي عنِ الْایسْلَام یا رسول اللہ فرمائے اسلام کیا ہے اس حدیث کے راوی کون ہے حمد عمر فاروق عزی اللہ اور یہ کس کتاب میں ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم تو اس کو متفق آلہ کہتے ہیں جو حدیث بخاری اور مسلم دونے میں ہو اسے کیا کہتے ہیں متفق آلہ اور یہ حدیثوں میں سب سے بڑا درجہ اس حدیث کا ہوتا ہے متفق آلہ جو ہو اس کا درجہ سب سے بڑا ہوتا ہے یہ باتیں آپ لکھ لیں یہ چیزیں درسوں میں آپ نے بیان کرنی ہیں یہ جملے آپ کے کام آنے ہیں تو دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ فَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ مجھے خبر دیں فرشات فرمائیں کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ جو ارکان اسلام ہیں آپ نے دیکھا نا ایمان کے سوال پر حضور اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان بیان فرماتی ارکان ایمان بالقدر یوم الاخر میں باس باد الموت سارا اس کے اندر ہی آ گیا یہ باس باد الموت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایمان بالیوم ال آخر کا حصہ ہو گیا کہ موت کے بعد زدہ ہونا تو یہ یوم الاخر کا حصہ ہو گیا تو پانک چیزیں پھر بولیے ایمان باللہ ایمان بالملائکہ ایمان بالکتب ایمان بالکتب ایمان بالرسل ایمان بالرسل اور ایمان بالیوم الاخر ایمان بالیوم الاخر اور ایمان بالقدر جس میں خیر و شر دونوں کی تقدیر تقدیر پر ایمان اب یہاں ایک زمینی بات بتا دوں جب رسولوں کی شان اور حضور اللہ علیہ السلام کی شان ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کا ذکر چھوٹھی نمبر پر آیا ہے لیکن ترتیب سے پہلا کیا ہے تومین اب اللہ پھر و ملائکت ہی پھر و کتب ہی اور پھر رسول ہی تو کوئی اس سے یہ سوئی سکتا ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ گویا رسولوں کا درجہ اور رسول کا درجہ ایمان کے بعد میں چوتھے درجے پر ہے رسول کا مقام چوتھے درجے پر ہے چونکہ کتابی اور ملائکہ کے بھی بات ذکر آیا ہے آپ سنوے گئے نا حالانکہ اللہ کے بعد تو رسول ہوتے ہیں اللہ کے بعد ملائکہ تو بعد میں آتے ہیں مگر یہاں چوتھے درجے پر کیوں ذکر آیا ہے چوتھے نمبر اس سے مراد فضیلت کا درجہ یہ نہیں ہے یہ درجہ فضیلت کا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے ایک ترتیب بیان کی گئی ہے ایک ترتیب ہے ایمان باللہ یعنی حکم بیجتا کون ہے اللہ اس کا نام پہلے آ گیا آپ سنوے پھر وہ ملائکہ تہید تو بیجتا کن کے ہاتھ ہے ملائکہ کے ہاتھ وہ اوپر سے بیجنے کی ترتیب بیان ہو رہی ہے پیغام لاتے کون ہیں ملائکہ اس لئے ان کا نام آ گیا اور جو پیغام وہ بیجتا ہے وہ کس شکل میں ہوتا ہے کتابوں کی شکل میں کس شکل میں تو کتب ہی آ گیا اور کن کے پاس بیجتا ہے فرشتوں کو کتابیں دے کر رسولوں کو ان کا پروز کے بعد ذکر آ گیا تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنا جو نظام ہے اس کی ترتیب سے بیان کیا ہے یہ فضیلت کی ترتیب نہیں ہے اہم نقطہ یہ کہ اگر کبھی کوئی پوچھ لے کہ چوتھے نمبر پر آپ سے سوال کر لے کہ یہ رسولوں کا ذکر چوتھے نمبر پر آیا ہے تو کیا ان کا درجہ اتنا بعد میں ہے فرشتوں کے بھی بعد ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب نزولی ترتیب نزولی اپنا پیغام جس ترتیب سے بیجتا ہے اس ترتیب سے بیان کیا ہے اللہ بیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے بیجتا ہے فرشتوں کے ہاتھ کتابیں اور صحیف پیغام جو بیجتا ہے وہ کتاب ہوتی ہے وہ بیجتا کن کو ہے رسولوں کو پیجتا ہے اس ترتیب سے اللہ نے بیان کرتا ہے اب اس میں آکے کہا صدق تایا رسول اللہ اپنے ساتھ کہا اب عرض کیا پھر کہ بتا دیجئے اسلام کیا ہے پھر حضور علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں فرمایا آجا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں زیبنا بتا دوں بعض لوگ کہتے ہیں تو تب ہی ٹھیک ہے عبد کا معنی ہوتا ہے بندگی بندہ کیا عبد ورسول کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اب یہاں ایک نکتہ بیان کر دوں نکتہ لکھیں عقیدہ کے باب میں بعض جو جاہل لوگ ہیں اور جاہل وائزات ہوں گی جاہل خطیبات وائزات یہ حضور علیہ السلام کی ماذا اللہ بشریت بیان کرنے کے لئے کہ وہ بشر ہیں انسان ہیں اور یا ماذا اللہ استغفر اللہ آپ کے نور ہونے کی نفی کرنے کے لئے اب یہ جو چیزیں میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا اس کو ایک الگ اہم نکتہ لکھ کے سائیڈ میں لکھنا ہے چونکہ یہ اس مضمون کا حصہ نہیں مگر جو جو بات درمیان میں آتی جائے گی میں میں آپ کو لکھوا دوں گا تاکہ چونکہ وہ چیزیں اٹھتی ہیں تاکہ ساتھ ہی آپ کے ایک سائیڈ پر نوٹس بھی آپ کے چلتے رہیں تو یہ جو بات جاہل خطیبات ہوں گی اور وہاں جو وائزات اور مدرسات ہوں گی وہ ثابت کرنے کے لئے کہ یہ حضور السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا نورانیت کا نور کا ماذا اللہ ناجائز ہے نورت بشر ہیں ماذ انسان ہیں دیکھئے پھر وہ دلیل دیتی ہیں کلمہ شہادت میں فرمایا عبدہ ورسول اشہد من اللہ الہ الا اللہ واشہد من